اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلہ الطاہرین و لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین طلابِ گرامی تاریخ میں جو واقعات ذکر ہوئے ہیں وہ صرف لطف اندوز ہونے کے لئے نہیں بلکہ وہ اس لئے ذکر کیے گئے ہیں کہ اگر ہماری عمالی زندگی میں اور ہماری پریکٹیکل لائف میں یہ واقعہ تقرار ہو جائے تو ہم اس واقعے سے سبق سیکھیں اور اس میں سے جو گوشے تقرار ہوئے ہیں اس کو اپنی عمالی زندگی میں عبرت بنائیں اور عبرت حاصل کریں اس سے اور اس سے نصیحت حاصل کریں لہٰذا ہم روزانہ ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ اس ایک واقعہ کو آپ بہت زیادہ اس کے بارے میں سوچیں اور اپنی عملی زندگی میں اس سے نصیحت حاصل کریں مثال کے طور پر مہدی عباسی جو خلیفہ تھا جس طرح سے عباسی خاندان کے مختلف خلافہ ہیں حارون رشید اور معمون رشید اور دوسرے منصور اس طرح سے ایک اور خلیفہ تھا مہدی مہدی کے زمانے میں ایک شخص پایا جاتا تھا اس کا نام تھا شریق ابن عبداللہ وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم بھی تھا بہت بڑا فاضل بھی تھا اور لوگ اس پر اعتبار کیا کرتے تھے یہ مہدی بھی اس شریق یعنی شریق ابن عبداللہ سے بہت محبت کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ شریق مہدی کے ساتھ مل کر کام کرے مہدی عباسی چاہتا تھا کہ شریق کو اپنا قاضی بنا لے اور شریق اس کے بچوں کو درسے حدیث سکھائے مگر شریق منا کر دیا کرتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کام نہیں کر سکتا اور تمہارے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا کیونکہ تمہیں ایک ظالم خلیفہ ہو اور میں ظالموں کو ساتھ نہیں دے سکتا یہاں تک کہ مہدی نے ایک مرتبہ کہا کہ اے شریق میں تمہیں تین اپشنز دے رہا ہوں تین میں سے کوئی ایک اپشن تمہیں ضرور قبول کرنا ہے اور ہو نہیں سکتا کہ تمہیں ایک بات نہ مانو پہلا اپشن یہ ہے کہ تم قاضی بن جاؤ میری حکومت کے دوسرا اپشن یہ ہے کہ تم میرے بچوں کو پڑھانا شروع کر دو تیسرا اپشن یہ ہے کہ تم میرے ساتھ ابھی کھانا کھاؤ دوپہر کا کھانا کھاؤ تو شریق نے سوچا کہ دوپہر کا کھانا کھانا بہت آسان ہے اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ابھی کھانا کھا لیتا ہوں باتشاہ نے حکم دیا کہ جتنا بہترین کھانا بنا سکتے ہو بناو بہت ہی بہترین کھانا سجایا گیا تفسترخان چن دیا گیا اور پھر یہ شریق باتشاہ کے ساتھ بیٹھا کھانا کھانے کے لیے اور اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا ایسا کھانا اس نے کبھی نہیں کھایا تھا دیکھنے والے نے دیکھا تو کہا کہ دیکھو آج شریک نے کھانا کھا لیا ہے کل یہ قاضی بھی بن جائے گا اور اس کے بچوں کا استاد بھی بن جائے گا یہی ہوا کچھ دن کے بعد یہ شریک قاضی بھی بن گیا اور بادشاہ کے بچوں کا استاد بھی بن گیا ہوا کیا یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد شریک کی ایک کسی سے بحث ہوئی اور اس نے شریک سے کہا کہ کیا میں نے تمہارے گندم لی ہوئی ہے کیا میں نے تم سے کچھ لیا ہے گندم یا کچھ اور تو شریک نے کہا کہ تم نے تو مجھ سے میرا دین لے لیا گندم کی کیا حیثیت ہے یہ ہوا کیا واقعے کے درمیان ہوا یہ کہ شریک نے ایک شبھاناک لقمہ کھایا تھا توجہ فرمائیے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریک نے حرام لقمہ کھایا تھا حرام کھایا تھا یقینا لیکن میں شبھاناک کی بات کر رہا ہوں میں اسے تھوڑا پیچھے آ رہا ہوں اگر انسان اپنے زندگی میں ایک لقمہ حرام کھا لے یا ایک لقمہ شبھاناک کھا لے تو کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھائے گا اور یقین مانی ہے اگر وہ لقمہ حرام یا وہ لقمہ شبھاناک انسان کو انسان کے زندگی میں اس نے اثر نہیں دکھایا تو انسان کی نسلوں میں ضرور اثر دکھائے گا یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں چونکہ وقت تلانی ہو جائے گا لہذا میں اس بات کو بہت ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان لقمہ حرام کھائے گا تو ایسا ہوگا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان لقمہ شبھاناک کھائے گا تو ایسا ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان کو جب تک حلال ہونے کا یقین نہ ہو جائے اور انسان نے وہ کھا لیا تو یقیناً وہ کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھائے گا تو صرف یہ ثابت ہونا ضروری نہیں ہے کہ میرے لئے یہ حرام ہے یا نہیں ہے میرے لئے شبحناک ہے یا نہیں ہے بلکہ یہ ثابت ہونا چاہیے کہ میرے لئے کھانا حلال ہے بھی یا نہیں جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ حلال ہے یا نہیں تو خبردار اس لقمے کے قریب نہ جائے گا ورنہ وہ لقمہ کہیں نہ کہیں اپنا سر دکھائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ